شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ ڈیپیٹی سپیکر صاحب بات ہو رہی ہے انجی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بہت سارے کٹ موشنز ڈالے ہیں 182 کٹ موشنز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اس کے اندر سر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر انجی کیا کرائسز ہے اور جب میں کرائسز کہتی ہوں تو ان کٹ موشنز کی جو نویت ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اس کی بھی تھوڑی سمجھ ہوگی ہم نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کی ہے ہم نے بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں پر بات کی ہے ہم نے ایران گیس پائپلائن پر کٹ موشن ڈالا ہے ہم نے جو جی آئی ڈی سی کے مد میں رکوم جو ہے اس میں اضافہ ہے تقریباً دو ہزار فیصد اس پر ہم نے کٹ موشن ڈالا ہے فیول ایجسمنٹ چارجز کی مد میں جو پیسے لوگوں سے لیے جا رہے ہیں ہم نے اس پر بھی کٹ موشن ڈالا ہے سب سے پہلے تو میں لوڈ شیڈنگ پر بات کروں گی اور لوڈ شیڈنگ سر اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے ناسور بن چکا ہے لوڈ شیڈنگ پاکستان کے ہر علاقے میں ہو رہی ہے کوئی اگر کوئی اگر ہمارا یہ کٹ موشن سپورٹ نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے حالات سے واقف نہیں ہے اسی لیے ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ کم از کم لوڈ شیڈنگ کے کٹ موشن کے اوپر اعتراض نہ کریں لیکن آپ نے اعتراض کیا چونکہ آپ واقف نہیں ہیں کہ لوگ کن اندھیروں کوئی رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں اور ہمارے پاس تو یہ بات ہم عرصے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے سندھ کے اندر ہے اور دیگر صوبوں کے اندر ہے سر اس کے علاوہ گردشی کرزیں میرے موزز ساتھی دونوں نے بات کی ہے مجھ سے قبل اور جو اس وقت تقریباً دو اشاریہ پانچ کے تجاوز کر چکا ہے دو اشاریہ پانچ کھرب ٹو پوائنٹ فائف ٹریلین کی بات یہاں ہو رہی ہے جو گردشی کرزہ ہے گردشی کرزہ جو کہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے اور اس حوالے سے کیونکہ میں پاور کمیٹی کے اندر ہوں وہاں پر بھی ہم نے بارہا حکومت کو کہا ہے کہ اپنی افیشنسی پر غور کریں عوام کو چور کہہ دینے سے بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا عوام کی گاؤں کے گاؤں محلے کے محلوں کی ٹرانس فارمر اٹھا کے لے جانے سے بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو اگر بجلی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو اپنی افیشنسی پر غور کرنا پڑے گا یہ چور چور کا نعرہ جو عوام کے خلاف لگ رہا ہے یہ غلط ہے ڈیپوٹی سپیکر صاحب آپ کے صوبے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا مجھے یقین ہے کہ آپ کو ادراک ہے سر اس کے علاوہ پاور سیکٹر کے لوسز تاریخ کے سب سے زیادہ اس دور میں ہو رہے ہیں ہر ماہ چالیس عرب روپے کا لوس ہے پاور سیکٹر کے اندر انفورچنٹلی اندو منسٹر کنسرن منسٹر اس ناٹ سٹنگیا that is also very unfortunate سر میرا تعلق سانگھڑ سے ہے سانگھڑ کے اندر گیس نکلتی ہے اوائل ان گیس کے حوالے سے سانگھڑ is one of the ڈسٹرکس انسن جو کہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور بھی ڈسٹرکس کے لوگ ہیں سر انفورچنٹلی سانگھڑ کے اندر اور نبید ڈیرو صاحب is from سانگھڑ also he's reminding me highest quantity گیس کی جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے سانگھڑ سے never the less جہاں سے جتنی گیس نکلے لیکن اس آئین کے article one fifty eight کے تحت جہاں سے گیس نکلتی ہے جہاں well head ہے اس صوبے کا اس علاقے کا پہلا حق ہے ان کی requirements پوری کرنے کے لیے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو احساس محرومی بڑھتی ہے تقالیف میں اضافہ ہوتا ہے میرے ساتھی یہاں پہ فاضل رکن نے ذکر کیا federal excise duty کا اور میری پالیگ نے ذکر کیا پیٹرولیم لیوی کا بالکل یہ پیٹرولیم لیوی ڈاکہ ہے اور اس ڈاکے کو بند ہونا چاہیے اور سر جہاں تک انہوں نے صوبے کا اس پہ اختیار کا ذکر کیا article one sixty one two کا ذکر کیا انہوں نے اور اس two بلکہ اس کا one کا جو بی ہے not two one کا جو بی ہے سر وہ کہتا ہے the net proceeds of the federal duty on excise on oil levied at wellhead and collected by the federal government shall not i repeat shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the wellhead of oil is situated سر یہ ہے پاکستان کا آئین اس کے علاوہ سر گیس کی جو اس وقت load shedding ہو رہی ہے وہ بھی توبہ ہے ہم کان پکڑتے ہیں سر ہم گیس پروڈیوسنگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو گیس کے connections نہیں دیے جاتے اور پھر جہاں گیس ہے وہاں گیس نہیں دی جاتی آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں سر تو یہ پرسوں کی خبر ہے کہ سندھ کی گھرے لو سارفین کے ساتھ تو ظلم ہو ہی رہا تھا اب سندھ کی اندر جو انڈسٹریز ہیں ان کی گیس منقطع کر دی گئی ہے کسی کو کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ جی فلانی گیس فیلڈ میں کام ہو رہا ہے کسی کو کہتے ہیں کہ جی فلانی ٹرمینل پہ کام ہو رہا ہے سر میں ایک مکمل کللو دو لائنے تو سر یہ بہانے بنا کر سندھ کی گیس کو کاٹ کر گھرے لو سارفین اور انڈسٹریز کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہوگا کیوں مجھ سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ریونیو کلیکشن جو سیونٹی پرسنٹ سندھ کرتا ہے وہ سندھ نہیں کر پائے گا اور آپ ایک صوبے کو ریونیو کلیکشن کی مد میں انکریش کرنے کے بجائے پیچھے دھکیل رہے ہیں تو جنابے ڈیپیوٹی سپیکر صاحب جو بھی یہ پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں سوئی سدن گیس کمپنی نے آٹھ ملازمین کو بغیر نوٹس گھر بیٹھے برطرف کر دیا it's a shame چار سو ملازمین کی فیرس تیار ہے اس کے علاوہ درجنوں لوگ ادھر سے ادھر کیے جا رہے ہیں صحیح جی سر ایک لائک سر میں اس کی مضمت کرتی ہوں پوری پیپلز پارٹی پوری اپوزیشن اس عمل کی مضمت کرتی ہے ایس ایس جی سی کو کہیں ان کو تنبیہ کریں ان کو روکیں کہ اس دور میں جب انیمپلائیمنٹ اتنی پیک پر ہے انفلیشن اتنی پیک پر ہے لوگوں کو بے روزگار نہ کریں آپ لوگوں نے تو جی پی فنڈ کے اوپر بھی درستیز ٹیکس لگا دیا ہے تو اس کی میں مضمت کرتی ہوں جی 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 شازیہ مری صاحبہ یہ ہمارے کٹ موشن آپ سے دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے آپ نے جن تکلیفوں میں لوگوں کو ڈالا آئی ہے ان کا نتیجہ ہے لہذا ان کو مصبت طریقے سے دیکھیں یا تو مسئلہ حل کریں یا کٹ موشن قبول کریں بہت شکریہ جی علی گوھر خان صاحب ایزے پارلیمنٹ ایک ہے آعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عہیم نحمد و ہوا نصلی اللہ رسول اہل کریم شکریہ جنابے ڈیپٹی سپیکر صاحب جنابے والا آج سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے انرجی پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے جو گردشی کر دے تھے